بسم اللہ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے آپ کے دلوں میں ڈالا آج آپ یہاں آئے آپ نے مجھے عزت دی میں اوپر والے کا شکر گزار ہوں اچھا پپلا کے بے پاکستانیوں تین منت آزان کے امران حامیہ والی جلسہ سے خطاب کر رہے تھے ابھی آزان کے لئے وقفہ لیا گیا آپ کو اپ ڈیٹ کریں امران حامیہ والی جلسہ کا پہنچ کریں امران حامیہ والی جلسہ آپ سے خطاب کر رہے تھے ابھی آزان کے لئے وقفہ لیا گیا مہنگائی کے ذریعے چیزوں کے پر ٹیکس لگے گا جنہوں نے کرزے دیے وہ کرزے مانگے کے واپس کرزے دینے کے لئے آپ پر ٹیکس لگے گا ٹیکس لگے گا تو ساری چیزیں بہنگی ہوگی تو پپلا میں اب سب کو کیونکہ میرا کام ہے صرف آپ نے نہیں ووٹ دے نہیں آپ نے سارے علاقے میں جا کے سب کو کہنا ہے کہ بلے کے اوپر ٹھپا لگاؤ اور اس لئے جب آپ جائیں گے لوگوں کے پاس جب آپ لوگوں کے پاس جائیں گے پپلا کے نوجوانوں یہ اس کو ڈرون کو چھوڑ دو اس کی فکر نہ کرو ابھی میں پہ جب بتاؤں گا پھر ہم اور نعرے ماریں گے میں اس لئے میرا کام ہے آپ سب کو آگا کرنا کہ ملک کے کیا مسئلے ہیں اور ہم نے ٹھیک کیسے کرنا ہے ملک کا اس وقت سب سے بڑا مسئلہ ہمارے اوپر کرزیں چڑھتے جا رہے ہیں کرزیں کیوں چڑھتے جا رہے ہیں یہ اس طرح ہے آپ کے لئے آسان آپ کو سمجھاؤں گے ہوتا کیا ہے آپ نے اپنا گھر چلا رہے ہیں اس کو زیادہ دور کرو آپ نے اپنا گھر چلا رہے ہیں نوجوانوں آپ کو گھر چلا رہے ہیں پڑے گا آپ کمانے والے ہیں آپ کا گھر ہے آپ کا بیویں آپ کے بچے ہیں آپ کے ماں باپ ہیں آپ دیکھتے ہیں یہ اس ڈرون کو ہٹھائیں اوپر سے کون کر رہے ہیں یہ ڈرون یہ کس کے ہاتھ میں یہ ڈرون اوپر ان کو دور رکھیں رہے ہیں یہ اوپر کیا آ رہے ہیں اچھا سنے آئے ہیں تو بپلا آپ کا گھار ہے بیوی بچے ماں باپ آسانی کے لیے آپ کا سو روپے آمدری آپ کا ستر روپے خرچہ اب جب تک کہ آپ آپ کی آمدری آتی رہتی ہے آپ خرچے بھی مل پورے کر لیتے ہیں آپ تیس روپے بچا بھی سکتے ہیں تیس روپے میں اور بھی سوچ سکتے ہیں میں کوئی بزنر شروع کر دوں بچوں کے لیے اچھے کپڑے لے لوں اچھے سکول میں لے جاؤں کرپشن کیا کرتی ہے کرپشن آپ کے سو روپے میں سے تیسا چوری ہو جاتا ہے اگر آپ کے سو روپے میں سے پچاس روپے آج چوری ہو جائے تو آپ کا ستر روپے کا خرچہ پورا نہیں ہوگا آپ کو بیس روپے میں خسارہ ہو جائے گا پھر کیا کریں گے آپ آپ کرزے لیں گے آپ لوگوں کے سامنے ہاتھ بھلائیں گے خرچے پورے کرنے کے لیے کرزے لیتے جائیں گے آخر میں آپ کا گھر برباد ہو جائے گا کرزے لوگ جب وہ لوگ دیکھیں گے کہ اس کے پاس آمد نہیں نہیں کرزے پورے کرنے کے لیے وہ آپ کو کرزے نہیں دیں گے یہ ہو رہا ہے پاکستان سے ہمارا اس ملک میں جو پیسہ کٹھا ہونا ہے اور جو ہوتا ہے وہ خزانے میں نہیں جاتا جو خزانے میں جاتا وہ چوری ہوتا ہے اس میں سے اس کا نتیجہ یہ ہے کہ قوم کرزے لے لے کے قوم غریب ہوتی جاری ہے کرزوں کی قسطیں واپس کرنی ہوتی ہیں آپ کو پر ٹیکس لگا دیتے ہیں جو چیز کھانے پینے کی آپ کا فون ٹیلی فون سب پر ٹیکس لگتا ہے جب ٹیکس لگتا ہے تو آپ کے پاس پیسہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے آپ کا جو پیسہ ہے وہ چیزیں کم خریدنی شروع ہو جاتا ہے تو میں آج آپ کو مثال دیتا ہوں کہ ہوتا کیا ہے جب ایک قوم سے ایک حکمران کرپشن کرتے ہیں ان کے وزیر کرپشن کرتے ہیں پیسے چوری کر کے باہر لے جاتے ہیں باہر بڑے بڑے ملاد لے لیتے ہیں اپنے بچوں کو نواز شریف نے اپنے بیٹے دو بیٹوں کو بٹھا دیئے لندن میں اسحاف دار جو وزیر خزانہ تھا اس نے دبئی میں اپنے بیٹے بٹھا دیئے یہاں سے پیسہ چوری کر کے ادھر بھیج دیتے ہیں بچے اربوپتی ہیں ادھر وہ لندن میں اربوپتی ہیں ادھر دبئی میں اربوپتی ہیں اور ان سے پوچھو کہ جناب بتائیں یہ بچوں کے پاس اربو روپیہ کدھر سے آیا تو کہتے جی ہم تو جانتے نہیں بچے تو برطانیہ کے شہری ہیں وہ تو جواب دے ہی نہیں ہیں اچھا آپ دس سال پہلے یہ دونوں حکومتیں دس سال پہلے آئیں اب دس سال پہلے ڈالر تھا ساٹھ روپے کا آج ہے تقریباً ایک سو تیس روپے کا اوپن مارکٹ میں کیا ہوا کیا وجہ ہوئی وجہ کیا ہوئی بتاؤ چوڑ آگے یعنی کہ جب وزیر خزانہ اور پرائم منسٹر چوری کرتے ہیں تو وہ ویسے ہی ہے کہ بلی کو دودھ کی حفاظت کرنے کے لیے بٹھا دو اس کی قیمت عوام ادا کرتی ہے اور کیسے ادا کرتی ہے سنے بجلی بجلی دوزار آٹھ دس سال پہلے دو روپے تیرا تیسے یونٹ تھا آج کتا ہے نو روپے چھاسی پیسے چار سو آر سو فیصد بجلی اوپر گئی ہے اور پچھلے پانچ سال جو نوازشید کے تھے سب سے کم دنیا کی منڈی میں تیل کی قیمت تھی تیل نیچے آ گیا تھا آدھی بجلی تیل سے بنتی ہے اس کے باوجود پاکستان میں بجلی چار سو فیصد بڑی دو روپے تیرہ پیسے سے نو روپے چھاسی پیسے پہ آج بجلی گئی یہ آپ نے قیمت ادا کی ان کی چوری کی ان کی ناہلی کی ان کی کرپشن کی اس کے بعد گیس گیس پہ آجاؤ گیس دس سال پہلے یونٹ دیٹھ سو روپے یونٹ پہ تھی آج جناب گیس ہے پانچ سو تہہتر روپے یونٹ دس سالوں میں گیس کدھر گئی اب سوچیں آپ گھر میں آمدری آپ کی آریا ہے آپ مزدوری کر رہے ہیں آپ میند کر رہے ہیں آپ کسان ہیں میند کر رہے ہیں جب یہ گیس اور بجلی کی قیمت بڑھتی ہے آپ کے ہاتھ میں پیسہ کم ہو جاتا ہے آپ کے پہ آپ کے بھنک میں سو روپے پڑھا ہے وہ آدھا رہ جاتا ہے آدھے سے بھی کم ہو جاتا ہے پھر کھانے پینے کی چیزیں آٹا دس سال پہلے آٹا تھا دس سال پہلے آٹا تھا تیرہ روپے کے جی آج تالیس روپے کے جی دس سال پہلے دالے پچپن روپے کے جی تھی آج آج نموے روپے کے جی دس سال پہلے چینی اکیس روپے کے جی تھی آج تقریباً پچاس روپے کے جی جو سب سے خوفناک چیز ہے دودھ اب دودھ دودھ ایک ایسی چیز ہے جب بچوں کو ضرورت ہے ان کی پرورش کے لیے ان کے جسم کے لیے ان کے ذہن کے لیے اس میں پروٹینز ہوتی ہے اس لیے اب سوچیں کہ امریکہ میں اور یورپ میں جدر کم سے کم تنخواہ مہینے کی منموم ویڈ جیسے کہتے ہیں دو لاکھ روپے مہینہ ہے پاکستان میں کم سے کم تنخواہ پندرہ ہزار مہینہ ہے اب یہ سوچیں کہ ان امیر ملکوں کے اندر ان امیر ملکوں کتنے روپے لیٹر دودھ ہوگا چالیس روپے لیٹر برطانیہ میں ساٹھ روپے لیٹر امریکہ میں پاکستان میں کتنے ہیں سو روپے لیٹر پاکستان میں سو روپے لیٹر دودھ ہے اس لیے بچے ہمارے پنتالیس ویسد بچے اپنے پورے قد پہ نہیں پہنچ لیں پنتالیس ویسد پاکستان کے بچے وجہ کیا ہے وجہ یہ چوری ہے یہ کرپشن ہے اس کے پیچھے پھنے پھنچ لیں آنے والے ایلیکشن میں یہ نون لیگ کے لوگ آپ سے ووٹ مانگنے آئے تو ان سے پوچھنا کہ دس سال پہلے دس سال سے آپ مجاب میں بیٹھے ہوئے ہیں پان سال سے آپ کی وزارتیں اس بار ایک چیز بتاؤ جو تم نے ٹھیک کی ہے اس ملک کے لیے ایک ادارہ بتاؤ آپ نے ٹھیک کیا ہے آج جو بڑے بڑے ادارے ہیں پاکست سرکاری ادارے پی آئی اے وابڈا سٹیل مل ریلوے پانچ سالوں میں نون لیگ کے دور میں آپ کو پتہ انہوں نے کتنا نقصان کی ہے چھتیس سو عرب روپیہ نقصان یہ آپ کا نقصان ہوا ہے چھتیس سو عرب روپیہ چار عرب روپیہ کا بہترین شاکتانہ ماؤسپورٹ بنے پشاور میں انٹرنیشنل سٹینڈڈ کا چار عرب کا یا چھتیس سو عرب روپیہ چورے نقصان ہوا اس ملک کو ان کی ناہلی کی وجہ سے ان کی چوری کی وجہ سے تو میں آج پپلا آپ کے پاس آیا تھا یہ کہنے کے لیے کہ کتنے دن رہ گئے ہیں پچیس کو مشکل سے نو دن ہیں نو دن آپ سب کی میں ڈیوٹی لگا کے جا رہا ہوں کہ یہ اپنی جنگ سمجھنا آپ نے سب کو باہر نکالنا ہے آپ نے پچیس تاریخ کو سب سے باہر نکالنا ہے اور ان کو کہنا ہے کہ صرف اور صرف بننے کو ووٹ دو نظریہ کو ووٹ دو کیونکہ یہ جو ارچہ جو بھی انڈیپینڈنٹ کھڑے ہو گئے ہیں تاریخ انصاف کے لوگ میں آج ان کو کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنے آپ کو بھی آپ تاریخ انصاف کو بھی آپ اپنے ملک کو نقصان پچھا رہے ہیں انڈیپینڈنٹ کچھ نہیں کر سکتا مجھے یہ بتائیں کہ حکومت بنا گئی تم تبدیلی لے کے آگے نا تو انڈیپینڈنٹ حکومت کیسے بنائے گا پپلا سے چیرمن تاریخ انصاف عمران ہان چلسے سے خطاب کر رہے تھے